بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی کو جگر کا مسئلہ ہو تو وہ سیب کھا لی چاولوں کا زیادہ استعمال مٹاپے کا سبب بنتا ہے کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے آپ کا رنگ ساملا ہو جائے گا اگر آپ کا جسم زیادہ در تھنڈا رہنے لگے تو جان لو کہ خون کی کمی ہے پیٹ میں گیس، اپھارہ اور قبض وغیرہ میں گننے کا رس نہایت مفید ہے جوڑوں اور گٹنوں کے درد میں ایلو ویرہ کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے روزانہ کھانے کے ساتھ لیمو نچوڑ کر کھا لیں آپ کا حازمہ بہترین ہو جائے گا چیری کے جھریان غائب کیسے کریں لیمو کا رس کچھ دیر لگا دیں پھر دھولیں سبز رنگ کی چیزوں کو روزانہ صبح دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے پکہ ہوا آنکھ کھا لینے سے آپ کا رنگ نکھر جائے گا پلاسٹک کے برطن میں کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری ہو سکتی ہے کان میں درد رہتا ہو یا کم سنائی دینے لگے تو کلونجی کے تیل کے دو کترے صبح و شام ڈالو کچھ دیر کان کی مالش کرنے سے بیماری سے چھٹکارہ مل جائے گا نہانے سے قبل ایک کلہ کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا بالوں میں روزانہ نہار مو کنگی کرنے سے خون کی روانگی تیز ہوتی ہے جو لوگ اپنے بالوں میں کنگی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال گرنے لگتے ہیں املی آلو بخارے کا پانی استعمال کرو آپ کے چہرے سے کیل مہا سے صاف ہو جائیں گی اور بدن کی جڑوی پگ لے گی اگر اس کی تنگی ہونے لگے تو اپنے گھر میں ایک حاملہ بکری لے آؤ رات کی بچی ہوئی روٹی کھا لینے سے انسان کا بدن کبھی بڑھا نہیں ہوگا مچھلی کو بھون کر کھانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں توخم ملنگا دودھ میں ڈال کر پیو زندگی بھر آپ کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں گیلی مٹی کا مشک سونگ لینے سے سونگنے کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے رات کے وقت انار کھا لینے سے دماغ کو بے تہاشا طاقت حاصل ہوتی ہے سوجی ہوئی جگہ پر پان کے پتے رگڑ لیے جائیں تو سوجن ختم ہو جاتی ہے سر میں درد ہونے لگے سفید رنگ کا کپڑا رکھ دو مسلسل ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر دیکھنے سے نظر کی کمزوری ہو جائے گی دوپہر کے وقت سو لینے سے آپ کی اداشت بہترین ہو جائے گی دہی میں کیلے شامل کر کے کھا لیے جائیں تو جسم میں کبھی کمزوری نہیں ہوگی ملتانی مٹی اپنے گھر میں رکھ لو گھر میں مکڑی جالا نہیں بنائے گی زیادہ نمک کھانے سے جسم پر ارلرجی ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤں کالے رنگ کے ہوں تو اونٹنے کا دودھ لگاؤں سفید ہو جائیں گے میدے کی دیزابیت سے جان چھڑانے کے لیے ادرک استعمال کرو مون سے بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کرو میدے کے درد میں ٹینڈے کا سالن کھانے سے درد رکھ جائے گا سونے سے پہلے فالسے کا جوس پی لیا کرو میدہ تھنڈا رہے گا شملہ مرچ کھانے سے بند کان کھل جاتی ہیں ناش پاتی کھانے سے جسم کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے چکوترہ کھانے سے کئی دنوں سے بند کبز ہو تو فوراں کھل جاتی ہے تیز گرم کھانا دل کی بیماری کا سبب بنتا ہے زیادہ تھنڈا پانی پینے والے خواتین کو بانچپن کی بیماری گھیر لیتی ہے اگر پیٹ میں درد ہو تو زیرہ پیس کر شہد کے ساتھ چاٹ لو درد فوراں ٹھیک ہو جائے گا نہانے سے قبل اگر پشاب آ جائے تو جان لو آپ کی مسانی مگرمی ہے اور آپ کا میدہ کمزور ہے ابلے چاولوں کے پانی سے چار دن مو دھولو چہری کی ساملی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی اور جھرییاں اور چھائیاں دور ہو جائیں گی ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے اونڈنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے دودھ پینے سے قبل ایک گھونٹ نمکین پانی پیلو جگر خون بنانا شروع کر دے گا نیہار مو روزانہ دہیں استعمال کرنے سے آپ کا میدہ جلدی کام کرنے لگے گا صبح نیہار مو اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا اگر موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو روٹی دودھ میں بھی گو دو اور صبح کے وقت کھالو موٹے ہو جاؤ گے نیہار مو دہیں کا استعمال میدے اور پیٹ کی تضابیت کو دور کرتا ہے مو کی چکنائی کو ختم کرنے کے لیے ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے مو دھولو کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے آپ کا میدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اگر وہیں کیوی ماری کو دور بھگانا ہے تو گھر میں روزانہ سبزیاں کھایا کریں اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو ایلو ویرا کا تیل روزانہ استعمال کریں بغیر چینی کے چائے پیو دماغ تیز ہو جائے گا کھیرے کا استعمال روزانہ کرنے سے چہرے پر رونک رہتی ہے جو لوگ موٹے ہوں وہ روزانہ دہی میں دارچینی ملا کر کھا لیں انشاءاللہ مٹاپا پیٹ اور وزن کم ہو جائے گا ہفتے بعد بگری کی پائے کھا لینے سے آپ کے جسم میں طاقت قائم رہے گی سگریٹ کے دھوئے میں ایسی جرسیم ہوتے ہیں جو کینسر کا سبب بنتے ہیں اگر پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو تو پاؤں کے انگوٹھیں پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں درد دور ہو جائے گا عورت کو سونے سے قبل چلغوزہ کھلا دیا کرو ستر سال والی عورت چالیس سال جیسے جوان چند دنوں میں نظر آنے لگیں گی سر میں شدید درد اٹھے تو تھوڑا سا سفید زیرہ موں میں ڈال لینا درد ختم ہو جائے گا اگر آپ کو پشاب تیز آ جائے تو پشاب کرنے سے قبل پانی کا گلاس پی لیں اس کے بعد پشاب کریں گردے صاف ہو جائیں گے روزانہ پندرہ منٹ پیدل چلنے والے کو کوئی بھی بیماری جلدی گھیر نہیں سکتی پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں بڑھاپے میں کبھی گھٹنوں کا درد نہیں ہوگا آنکھوں میں چمک لانا چاہتے ہیں تو رات کو سوتے وقت کالی کشمش کھا لیا کرو صبح ناشتے کے بعد ایک علاجی کھانے سے کبھی بڑھوں کی طرح سانس نہیں پھولے گا دوپہر کے کھانے کے بعد کالا آلوچہ کھا لینے سے بڑھاپے میں بھی نظر کمزور نہیں ہوگی پھول مکھانے کو دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو ہڈیوں اور جوڑوں کا درد دور ہو جائے گا سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے پانی گرتا ہو تو آپ کا دماغ کمزور ہے اگر آپ کو ٹانگوں کا درد ہو یا لکوریا ہو گیا ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر دس بادام کھا لینے سے آپ کو دونوں بیماریوں سے نجات مل جائے گی امرود کھانے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے جس گھر میں بلی بچے بیدا کر دے اس گھر میں بہت جلد رسکی فراوانی ہوگی اور اس کی دنگی کبھی نہیں آئے گی کھانا جب بھی کھائیں آہستہ آہستہ کھائیں اس سے پیٹ کبھی خراب نہیں ہوگا کھٹے دہیں کے اندر تازہ دودھ ملانے سے دہیں میٹھا ہو جاتا ہے جن لوگوں کو پتری کی شکایت ہو تو وہ چند توچ کندر اور اس کے پتے زیادہ استعمال نہ کریں جو لوگ روزانہ چیری کا استعمال کرتی ہیں ان کی جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں آرام آ جاتا ہے ٹانگوں میں درد وغیرہ پانی کی کمی ہو سکتی ہے انگور کھانے سے دماغ دیز ہوتا ہے موسیقی